ہیلو فرنس سواگت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں لٹکن کی یہ خوبصورت سی ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یہ جو لٹکن ہے میں نے اپنی نائرہ سٹال کرتی کے لئے بنائی تھی تو یہاں پر میں نے دھائیں انچز سائٹ کے سکوئر پیسز لے لیا ہے یعنی ہر سائٹ اس کی 2.5 انچز کی ہوگی یہاں پر یہ لیس میں یوز کر رہی ہوں آپ میچ کر کے کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں اب اس لیس کو میں اس کے چاروں سائٹ جو ہے اٹیچ کر لوں گی ابھی ہم نے دو پیسز لیے ہے اس کے ایک پیس میں ہم اس لیس کو اٹیچ کر لیں گے ایک پیس میں لیس اٹیچ کرنے کے بعد میں دیکھیں ہم دوسرا پیس لیں گے اور اس کے اوپر اسے اولٹا ہمیں رکھنا ہے یعنی سیدھے والے سائٹ دونوں اندر ہو جائیں گے اور تینوں سائٹ سے ہم اسے کیا کریں گے سٹچ کر لیں گے سٹچ کرنے کے بعد میں جو ایک سائٹ ہمارا کھلا ہے وہاں سے ہم اسے پلٹ کر سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد میں آپ کو اسی فیبرک کی چھوٹے چھوٹے پیسز لینے ہیں آپ کے پاس اگر چھوٹے چھوٹے پیسز نہیں ہے تو آپ کر لیجے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کے اندر ان پیسز کو فل کر لیں گے یہاں پر میں نے چار لٹکن جو ہے وہ یوز کی ہے آپ اس لٹکن کو لہنگے میں بلاوز میں یا کرتی میں لگا سکتے ہیں میں نے اس کرتی میں ٹوٹل چار لٹکن بنائی تھی لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ہی لٹکن بنا کے بتا رہی ہوں یہاں پر اب میں نے ریڈی میں ڈوری لی ہے آپ چاہے ڈوری کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور ایک کورنر میں جس طرح سے میں نے اسے اندر رکھ کر اور پھر سٹچ کیا اس طرح سے سٹچ آپ کو کر لینا ہے اب پھر سے ہم 3 انچز بائی 3 انچز کے پیسز لیں گے تو دیکھیں اگر آپ ایک ہی لٹکن بناتے ہیں تو اس میں اس طرح کے آپ کو 5 پیسز کی ضرورت پڑے گی اب دیکھیں میں نے اسے ایک بار فولڈ کیا ہے اب میں اسے ایک اور بار فولڈ کر رہی ہوں اور فولڈ کرنے کے بعد میں ہاں پہ ہلکا سا کرو دیتے ہوئے ہمیں ڈراؤ کرنا ہے لائن اور اس کے بعد میں ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے تو ایک لٹکن میں 5 اس طرح کے پیسز آپ کو لگیں گے اور پھر اسے میں 20 سے بھی کٹ کر رہی ہوں تو یہ دو سیمی سرکلز جو ہوں گے یہ بن چکے ہیں ان دو سیمی سرکلز کو اب ہمیں لینا ہے اور ایک کے اوپر ایک دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے سیدھا والا سائیڈ اندر اور یہاں سے پورا ہم اسے سٹچ کر لیں گے کناروں سے تو یہ میں نے سٹچ کر لیا ہے سٹچ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے کیونکہ ہمیں اسے پلٹ کر سیدھا کرنا ہے کٹس لگانے سے یہ بہت آسانی سے اور فینشنگ کے ساتھ جو ہے وہ پلٹ جائے گا تو اب دیکھئے میں اسے پلٹ رہی ہوں تو ایک لٹکن کے لئے اس طرح کے پانچ پیسز آپ کو تیار کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے تیار کر لیے ہے ایک سائیڈ میں میں نے دو لٹکن اور ایک سائیڈ میں دو لٹکن بنائی تھی تو اس طرح سے میں نے چار لٹکن جو ہے یہ تیار کی تھی تو یہاں پر دیکھئے بلکل کنارے سے ہم اسے سٹچ کر لیں گے اچھے سے تو جو پانچ پیسز ہیں ان پانچ پیسز کو ہم اسی طریقے سے جو ہے سٹچ کرنے والے ہیں بلکل کنارے سے فینشنگ کے ساتھ آپ کو سٹچنگ کرنی ہے کنارے سے سٹچ کرنے کے بعد میں دیکھئے اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا ہم اسے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اسے ایک بار فولڈ کریں گے اس طرح سے اور فولڈ کرنے کے بعد میں جہاں سے ہم نے سٹچنگ نہیں کی ہے وہاں سے ہمیں اب سٹچنگ کرنی ہے تو سبھی پیسز کو ہم جو ہے اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی بیل شیپ میں جو ہے تیار ہو جائے گا اب یہ سبھی پیسز دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹچ کر لیا میں اسے سبھی کو پلٹ لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی بیل بن گئی ہے اب یہاں پر میں نے سوئی دھاگا لے لیا ہے اور اس میں پہلے میں نے جو بیل تیار کی تھی وہ اور اس کے بعد میں تین موتی وائٹ کلر کے یوز کیے ہیں اور پھر ہم میں اسے اس کے ایک کورنر میں جو ہے سٹچ کرنے والی ہوں تو ایک کورنر میں تو دیکھئے دوری لگ چکی ہے اور جو تین کورنر ہیں ان تینوں کورنرز میں ہم پہلے ایک ایک بیل جو ہوگی اس کے ساتھ میں تین موتی لگا کر ہم اسے اس میں اٹیچ کر لیں گے موتی لگانے سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی تو تینوں کورنرز میں جب ہمارے تین بیلز جو ہے وہ لگ جائے گی اب ہم کیا کریں گے دو بیلز کے بیچ میں ایک بیل کو ہم اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے دیکھئے آپ کو بھی ان دو بیل کے بیچ میں ایک لگانا ہے اور پھر اس کے سائیڈ میں بھی جو دو بیلز ہے اس کے بیچ میں بھی ایک اور کو لگا دینا ہے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے چار لٹکن جو ہے وہ تیار کی ہے اور جو نائرہ سٹائل کورتی ہے اس میں میں نے ان لٹکن کو اٹیچ کیا ہے اس کا ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ایویلیبل ہے یہ وہ کورتی ہے جو میں نے نائرہ سٹائل میں بنائی ہوئی ہے یہ اس کا نیک ہے یہ سائیڈ پارٹ ہے یہاں پر دیکھئے میں نے کس طریقے سے یہ لیز اٹیچ کی ہے اس کا بھی ویڈیو میں نے بنایا ہے میرے چینل پر اس کا فول کٹنگ اور سٹچنگ کا ویڈیو ہے اور یہاں پر دیکھئے اس طرح سے دوری میں میں نے یہ لٹکن جو ہے وہ اٹیچ کی ہے تو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لٹکن کی ڈیزائن آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور یہ کچھ اس طریقے کی گورتی میں نے بنائی ہے اور اس میں اس طرح سے میں نے یہ لٹکن جو ہے وہ اٹیچ کی ہے I hope آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز ایویلیبل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اگر پسند آتے ہیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے گا Thank you